پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے کوسٹن نمبر نائن اور کوسٹن نمبر ٹین سال کیا تھا اور لیمڈا کی ریل ویلوز فرانوڈ کی تھی جن ویلوز کے کیس میں آپ کو جو سسٹم آف ہومجینیس لینئر ایکوشنز دی گئی ہیں کوسٹن نمبر نائن اور ٹین میں وہ سسٹم آف ہومجینیس لینئر ایکوشنز کے سلوشن جو ہیں وہ نان ٹریویل ہوتے ہیں تو ہم نے کنسسٹنسی کریٹیریاز بھی پڑھا ہوا ہے سسٹم آف ہومجینیس لینئر ایکوشنز کے کیس میں نان ٹریویل سلوشن تب اگزز کرتا ہے جب آکا جو میٹکس اے ہے جو کہ آگومیٹڈ میٹکس کی جگہ ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کانس رنگ جو ہیں وہ سارے کے سارے زیرو ہی ہوتے ہیں اس لیے آگومیٹڈ میٹکس اے کی جگہ ہم جو ہیں وہ آگومیٹڈ میٹکس اے بھی کی جگہ ہم میٹکس اے ہی یوز کرتے ہیں اگر میٹکس اے کی رینگ جو ہے وہ نمبر آف انون سے سٹرکلی لیس ہو جائے تو اس کیس میں ہمیں جو سسٹم آف ہومجینیس لینئر ایکوشن ملتی ہے اس ہومجینیس سسٹم آف ہومجینیس لینئر ایکوشن کے سلوشنز نان ٹریویل ہوتے ہیں تو کویسٹن نمبر نائن اور ٹین ان دونوں کو سالو ملوگ نکال لیا تھا اور کویسٹن نمبر جو علیمان ہے اگر اس کی بات کی جائے تو وہ بھی بالکل کویسٹن نمبر ٹین جیسا ہی ہے تو یہاں پہ تھری منس لیمڈا انوال ہو رہا ہے ایکس اون کو کوفشن کوسٹن نمبر ٹین میں اور کوسٹن نمبر ٹین میں وان منس لیمڈا انوال ہو رہا ہے اور سیکند دوسرے مجھonsin میں ایکسدن کفشن بان ماس لام بہا ہے اور کوشن نمبر ٹین ٹین مجھسٹوکا کوفشن ہیں نمبر ٹینڈ میں آہِجسٹ ان جو ہے مائنس لیمڈا ہے اور کوئسن نمبر لیمڈا میں ایکس تری کا کوفشن جو ہے وہ تھاڑی کوشن میں ہو جس مائنس لیمڈا ہے تو یہ کہلے کی طرح سے تھوڑا جا کمپیٹیو لی ایزی ہی ہے کوئسن نمبر لیمڈ تو کوئسن نمبر ٹین جس طرح ہم لوگ نے سال کی ہے اسی بھی کو فالو کرتی ہے وہ لوگوں نے کوئسن نمبر لیمڈ بھی خود سال کرنا ہے اور دیکھنا کے لیمڈا کی کون سی ویلوز کے کیس میں آپ کو ان سسٹم آف لینیر ایکسن ہومجنس لینیر ایکسن کا جو نانٹیویل سکشن ملتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ نے کوئسن نمبر ٹویلڈ تو نائنٹین کرنے ہیں کوئسن نمبر ٹویلڈ تو نائنٹین ہمیں یہ ٹارگر دیا گیا ہے کہ آپ کو جو بھی سسٹم آف ہومجنس آف لینیر ایکسن دی گئی ہیں چاہے وہ ہومجنیس ہیں یا نانو مجنیس ہیں آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ روپریشن لگانے کے بعد ان سسٹم آف لینئر ایکوشن کو جو ہے وہ دیوز ایشلون فارم میں ٹرانس فارم کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر اکی سسٹم آف سسٹم آف لینئر ایکوشن کا سلوشن اگزیس کرتا ہے تو آپ نے وہ سسٹم آف لینئر ایکوشن کا سلوشن بھی جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اگر قویسن کی طرح جائیں قویسن میں آپ دیکھ سکتے ہیں قویسن نمبر ٹویلپ سے لے کر نائنٹین تک جو پس نمبر سیمنٹین اور قویسن نمبر ٹھین ہے ان میں جو ہے آپ کو باقی کوسن سے کم اگر سے اگر آپ کمپیر کریں تو زیادہ نمبر آف لینئر دی گئی ہیں اور ان میں انویں بھی جو ہے وہ زیادہ ہی انوار ہو رہے ہیں تو ان کو فیلال میں جو ہے وہ آپ کو سکرین پر جو ہے سمجھا نہیں سکتا کرنے ان کو بھی ویسے ہی ہے جن جیسے باقی کوسن کو کرنا ہے لیکن ان کو سکرین پر جو ہے سمجھانا مشکل ہے کیونکہ جو رو پریشنز دیکھ بھی میکنس ہم لکھتے ہیں وہ میکنس جو ہے وہ سارے کے سارے روپینشن لگانے کے بعد سکرین پر سارے لکھ کے سمجھانا جو ہے مشکل ہو جائے گا سکرین جو ہے وہ اتنی پوری نہیں آئے گی پریبیس کچھ ڈیٹا جو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا جو ڈیلیٹ کرنے کے بعد sad problem ہو سکتی ہے qwestion number seventeen اور nineteen یہ تو میں آپ کو سکرین پر یہاں پہ نہیں سمجھا سکتا آ اور آپ لوگ ایسا کریں یہاں پہ جو ہے اس کوس qwestion number seventeen تو فیلہ اللہ لوگ کیا کریں question number 19 اور question number 17 کو جو ہے وہ skip کر دیں باقی question آپ کے پاس بچ گئی ہے question number 12, 13, 14, 15, 16 and 18 تو یہ question سارے question جو بھی ہیں ان میں آپ کو تین ہی linear equations دی گئی ہیں اور سبھی question میں جو ہے وہ تین ہی unknown جو ہے وہ involved ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی یہ question ہے آپ لوگوں کو میں practice کے لئے کروا رہتا ہوں اور درواز آپ لوگوں کو بتا ہی ہے کوئی بھی آپ کو system of linear equations دی گئی ہوں تو اس کا augmented matrix بنانے کے بعد آپ اس کو ریڈیوز ایشلون فارمی کیسے transform کر سکتے ہیں تو question number 12 میں آپ کو non-homogeneous system دیا گیا ہے question number 13 میں آپ کا homogeneous system of linear equation دی گئی ہے تو اس کے بعد question number 14 15 اور باقی جتنے بھی ہیں سبھی میں آپ کو جو ہے وہ non-homogeneous system linear equation دی گیا ہے solve کرنے کے لئے اور اگر آپ question number 14 اور question number 15 کو دیکھیں تو question number 14 اور question number 15 میں آپ کی جو constant کی left on side میں جو equations ہیں وہ کی ہیں دونوں questions میں same ہی ہیں جس یہاں پہ جو constants آ رہے ہیں ان کا ہی فرقہ آ رہا ہے تو question number 14 اور 15 دونوں ہی almost جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں ان کو solve کرنا کرنے کے operation جو ہے وہ almost ایک جیسے ہی ہوں گے اس کے بعد next question number 16 ہے اور question number 18 ہے تو میں پھر ایسا کرتا ہوں آپ لوگوں question number 14 یا question number 13 میں سے کوئی ایک question کرواتا ہوں کرواتا ہوں تاکہ ایک question کروانے سے آپ کا دوسرا question ہے وہ بھی automatically جو ہے وہ solve ہو جائے اور اس کے علاوہ باقی جو پھر question ہوں گے ان کو بھی آپ لوگوں نے جو ہے خود سے جو ہے وہ operation لگا کے reduce action form transform کر لینا ہے وہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح columnize move کرتے ہوئے کسی بلکہ میں جو ہے ڈریکٹلی جو ہے اس کا augmented matrix لکھتا ہوں اس کے بعد اس کو reduce action form میں transform کرتے ہیں تو جو question number 50 میں آپ کا augmented matrix بنتا ہے اس کی پہلی روح آپ کے پاس آ رہی ہے جس کے جس کی پہلی روح کی terms ہوں گے 5 minus 2 1 اور 2 تو یہاں پہ ہم جائے matrix لکھتے ہیں اپنا augmented matrix new screen پہ 5 minus 2 1 اور 2 تو یہاں پہ آپ کے پاس augmented matrix آ جائے گا یہ والا اس کی terms ہوں گی 5 minus 2 1 اور درمیان میں line آئے گی کیونکہ constant اس کے بعد آ رہے ہیں تو یہاں پہ 2 آ جائے گا اور یہاں کا matrix جو ہے وہ close ہو جائے گا یہاں بن گیا آپ کی اس کی first row augmented matrix کی یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا 3 2 7 اور constant آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 3 آ رہا ہے second equation اس کے بعد next 1 1 3 اور 2 تو 1 1 3 اور 2 یہ آپ کے پاس 3rd linear equation کو دیکھ کے اس augmented matrix کی 3rd row جو ہے وہ بن جائے گی اس کو آپ matrix A B اس نوریشن سے بھی جو ہے وہ denote کر سکتے ہیں اس کے بعد سم لوگ نے کیا کرنا ہے matrix کو transform ٹرانسفارم میں ٹرانسفارم کرنا ہے اور اگر سلوشن انگزیس کرتے ہیں تو ہم نے سلوشن بھی فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں ٹرانسفارم کرنے کا پرسید پر اس جا سٹارٹ کرتے ہیں کالواز موب کرنا ہے جو پہلی رو ہے آپ کے ماترکس کی اس کا پہلا نان زیرو ایلیمنٹ یا پیوٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ون ہونا چاہیے تو فائیب کبھی ہم بنا سکتے ہیں ون بائی فائب سے ملپلائی کر کے لیکن اسے ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس سے بھی جو پہلی رو اس میں فرکشن انوال ہو جائیں گے اگر کوئی possibility اور نہ ہو پھر ہی ہاؤ لوگوں نے فرکشن سے ملپلائی کرنا ہے یہ کوئی حول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی فرکشن سے ملپلائی نہیں کرنا اگر آپ کے پاس کوئی اور اپشن نہ ہو ان پھر آپ لوگوں نے فرکشن سے ملپلائی کر کے اپنے پروسیجر کو کری کرنا ہے آدھر ویس اگر آپ کے پاس کوئی اور اپشن ہے ا THWOPS کے سٹارٹ میں جو ہے وہ سال اس کے علاوہ طریقے کو کسی نمبر سے ملپلائی کر کے فائی میں سے ایڈیاں سپلٹ کریں تب بھی جو ہے وہ مائنس بنانے میں جو ہے وہ زیادہ مشکل یہاں اوپریشن جو ہے لگانے پڑیں گے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس جو آسان اپشن ہے کہ جو تھرڈ رو ہے اس میں پہلے نمبر میں باننا رہا ہے ہم کہہ کریں فرس رو اور تھرڈ رو ان کو جو ہے وہ اپس میں انٹرچین کر دیں تاکہ ہماری جو پہلی رو ہے اس کا پیوٹ ایلیمنٹ سمجھے پرشن لگائیں گے لکھیں گے پہلی اور تیسری رو کو جو ہے وہ چینج کر دیں گے کیونکہ دوسریوں میں کوئی چینج نہیں آئے گی اس کے اس کو پہلے ہی لکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لائن آئے گی اور یہاں پہ تری یہاں کے پاس مٹک صاحب کا کلوز ہو جائے گا رو پریشن آپ نے کونسا لگانا ہے رو پریشن لگانا ہے آپ نے بھائی آر ون تری فرسٹ اور سیکنڈ رو انٹرچین کر دیں گے انٹرچین کرنے کے بعد آپ کو جنرمیٹکس میں لے گا اس کی روز ہوں گی پہلی رو ہو گی ون ون تھری اور ٹو دوسری رو ہیزٹیز آجے گی اس کے بعد جو فرسٹ رو ہے وہ تھرڈ نمبر کے آجے گی فائیف مائنس ٹو ون اور ٹو اب کیونکہ ہمیں فرسٹ رو کا پیوٹ ایلمنٹ ون مل گیا ہے اب اس کی مدد سے ہم اس کے نیچے والے جتنی بھی ایلمنٹس ہیں ان کو زیرو بنا سکتے ہیں ون کی مدد سے کسی بھی ایلمنٹ کو زیرو بنا نہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے اپنی اس طرح کی کئی جو ہے وہ مدد سے پہلے جو ہے کر چکے ہیں تب اس ون کی مدد سے آپ کا پتہ یہ ہے کونسا رو اپریشن لگانا ہے نیکس سمجھا کر کہہ رہیں گے اس ون کی مدد سے جو ہے وہ اس سے نیچے والے جتنی بھی ایلمنٹس ہیں ان کو زیرو بنائیں گے تو سیکنڈ رو میں جو تھری آر ہے اس کو بھی زیرو بنا نہ نہ ہے اور فائیف تھرڈ رو میں جو فائیو آر ہے اس کو بھی زیرو بنا نہ نہ تو رو اپریشن کونسا لگے گا جہاں پہ اگر سیکنڈ رو کا فرسٹ ایلمنٹ بھی اگر سیکنڈ رو میں پھر آ Sang alguma یہ یادنٹس ہیں Curce کونسا رو سیکنڈ رو میں جلون یہ ہوتا کے ساتھیں گے اور جو سیکنڈ رو میں سے弄انوب limbo سیکنڈ رو دنگی کونسا راس格 مدد سے جو ہے اور آپ کو پتہ کریں گے ان وہ مدد سے فرسٹ حن دیں گے اس کے بعد پہلے یہ بہلا آپریشن جو ہے وہ لگاتے ہیں جو پہلے لکھا ہوا ہے آر ٹو مینس ٹری آر ون کی آر ون کو تھری سے ملپلائی کرنا ہے اور اس کو آر ٹو میں سے مینس کرنا ہے تو یہاں پہلے ہم کیا کرتے ہیں آر ون کو تھری سے ملپلائی کر کے یہاں پہ آنسل لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو سبٹیکشن کرنی ہے وہ کرنے میں آسان نہیں ہوں تو یہ آپ کے پاس آو کہ بتا ہے یہ آپ کے پاس آر ون ہے اس کو ملپلائی کرنا ہے تھری سے ملپلائی کرنا ہے تو تھری پہ یہاں پہ ہی ملپلائی کرتے ہیں ون کو تھری سے ملپلائی کریں گے تو وہاں سے آپ کے پاس تھری آئے گا یہاں پہ بھی تھری آئے گا اس کے بعد یہاں پہ نائن آئے گا اور یہاں پہ لائن کے بعد سکس آئے گا یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے آر ون کو تھری سے ملپلائی کر دیا اور آپ کے پاس یہ تھری آر ون کہاں سے آگا ہے جس کو آپ سائیڈ پہ رف ورک میں بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آر ٹو میں سے تھری آر ون کو منس کرنا ہے آر ٹو آپ کے پاس کونسی ہے یہ آپ کے پاس ہے آر ٹو اس میں سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اب اس تھری آر ون کو منس کرنا ہے تو کرسپنڈنگ انٹریز کو منس کریں گے تھری میں سے جب ہم اس تھری کو منس کریں گے تو آنسر مارے پاس یہاں پہ آجے گا زیرو اس کے بعد ٹو میں سے جب ہم تھری کو منس کریں گے تو ٹو میں سے کیونکہ تھری کو منس کر رہے ہیں تو یہاں پہ آنسر آپ کے پاس آجے گا مائنس ون اس کے بعد اسی طرح سیمن میں سے جب ہم نائن کو مائنس کریں گے تو یہاں پہ آنسر آپ کے پاس آجے گا مائنس ٹو اور لاسٹ میں تھری میں سے جب ہم سکس کو مائنس کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آجے گا یہاں پہ مائنس تھری تو یہ ہم نے کیا کر دی ہے پہلا روپریشن جو ہے یہ والا پرفارم کر لیا ہے اس کے بعد نیکس سیکنڈ روپریشن کے طرح جلتے ہیں ہے آر تھری مائنس فائیو آر ون اس میں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے آر ون کو فائیو سے ملپلائی کرنا ہے تو یہ بھی ہم سائٹ پہ جو ہے را فرق میں کر لیتے ہیں یہاں پہ ہی کر لیتے ہیں فائیو آر ون جو ہے اس کا انسر سائٹ پہ فرن کرتے ہیں اس کا انسر کیا آئے گا فرس رو کو فائیو سے ملپلائی کرنا ہے یہاں کے پاس فرس رو جو ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ نے فائیو سے ملپلائی کرنا ہے تو کو ون کو فائب سے ہمکر کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آئے گا فائی اس کے بار پھر ایک سن نہیں ہے پھیر اور کو یہ آجے گا فائب نیکس تھری ہے تو انزر آپ کے پاس آئے گا ففٹین اور یہاں پہ فسٹ را histور میں لاس والا جو Present آ رہا ہے وہ آپ کے پاس رو آ رہا ہے تو آ رہا ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ کے پاس لاس والا You Taking bags buy box بن جائے گا تو یہ آپ کو کے لگے گا ہے اب لوگ نے کیا کرنا ہے آر ٹری میں سے فائی کو معنش کرنا ہے آر تھری آپ کے پاس کونسی رو ہے آر تھری آپ کے پاس ی нашего لی تھائڈ رو ہے مت کرس کی اس میں سے لوگ نے کیا کرنا ہے فائی آر one کو جو ہے وہ معنش کرنا ہے تو determine رہی کرتے ہیں جب فائی جو ہے اس فائی میں سے منس ہوا گا تو آنسر menos ہوا گا تو آنسر پر آجائے گا ضیر Ugh اس کے بعد مائیننس ör میں اس سے جب ہم five کو منس کریں گے تو منس اور minus five آپ کے پاس آنسر آجے گا مائنس سیمن اس کے بعد ون میں سے جب ہم فیفٹین کو مائنس کریں گے تو ون مائنس فیفٹین آنسر آپ کے پاس آجے گا مائنس فورٹین اور ٹو میں سے جب ہم ٹین کو مائنس کریں گے آنسر آپ کے پاس آجے گا مائنس ایٹ ٹو مائنس ٹین مائنس ایٹ تو یہ ہم لوگ نے کیا کیا دونوں ہی آپریشن جو ہے وہ یوز کر لی ہیں اس کے بعد نیکس اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم رو بائز موب کریں تو ہم کہاں تک سوری کالمائز موب کریں تو ہم کہاں تک پہنچ گئی ہیں اور نیکس ہم لوگ نے کون سا سب جو ہے وہ کرنا ہے تو اب اپنی اس کو دیکھیں تو کالمائز اگر ہم موب کرنا چاہیے تو پہلا کلم تو ملک کلیر ہو چکا ہے کہ پہلی رو کا پیمٹ علیمنٹ باننا ہے اس سے نیچے بارے سالے ایلمنٹ جو ہے زیرو ہیں تو پہلا کلمہ کلیر ہو چکا ہے اس کے بعد نیکس ہم لوگ نے نیکس سیکنڈ رو کی طرح موب کرنا ہے اور اس کا پیوٹ ایلمنٹ جو بھی ہوگا اس کو بان بنانا ہے تو سیکنڈ رو آپ کے پاس یہ ہے اور اس کا پیوٹ ایلمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مائنس ون ہے تو مائنس ون کو پلس ون بنانا مشکل کام نہیں ہے جو سیکنڈ رو ہے اس کو مائنس سے ملپلائی کر دیں جب سیکنڈ رو کو مائنس سے ملپلائی کریں گے تو پہلی رو جو دوسری رو ہے اس کا پیوٹ ایلمنٹ اوٹومیٹکلی ون بن جائے گا تو سیکنڈ رو کو یہاں سے ملپلائی کر کے دیکھتے ہیں انصر کے آئے گا زیرو کو مائنس سے ملپلائی کریں گے تو انصر آپ کے پاس زیرو ہی آئے گا مائنس ون کو مائنس سے ملپلائی کریں گے تو انصر آپ کے پاس پلس ون آئے گا سیکنڈ نمبر تھرڈ نمبر پہ مائنس پلس ہوا جائے گا اس کے بعد ورٹیکل لائن آئے گی اور یہاں پہ منس تری کے جائے گا پلاس تری آئے گا تو یہ میں نے کہا کیا ہے جو پریویس میکٹرکس کی سیکنڈ رو تھی اس کے ساتھ میں نے ملٹیپلائی کر دیا ہے مائنس ون کو تو یہاں پہ اپریشن آ کے پاس آئے گا بائی مائنس ون انٹو آر ٹو مینز کہ مائنس ون کو آر ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا ہے تو باقی المنس ایزٹیز رہیں گے تو ان کو ایزٹیز لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ون ون تھری اور ٹو اس کے بعد جو تھرڈ رو ہے اس کے ایلمنٹس آئیں گے زیرو مائنس سیون اس کے بعد مائنس فورٹین اور مائنس ایٹ آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اب سیکنڈ رو کا پیوٹ ایلمنٹ ہمیں مل چکا ہے اب اس کی مدد سے ہم اس پیوٹ ایلمنٹ کے اوپر اور نیچے والے جتنے بھی ایلمنٹس ہیں ان کو زیرو بنا سکتے ہیں تو اب نیکس یہ والا پروسیجور جائے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پاتا چل گیا آگا یہاں پہ اپریشن کو ان سے یہاں پہ ہم لوگوں نے یوز کرنے ہیں تو جو سیکنڈ رو ہے اس کو یوز کرتے ہم لوگوں نے اسے اوپر اور نیچے والے ایلمنٹ جو ہے وہ زیرو بنا نیا پیوٹ ایلمنٹ کے اوپر اور نیچے والے ایلمنٹ تو ہم کیا کریں گے اپریشن اس کو اس کو دیکھتے ہو پریشن لگائیں گے اور یہاں سے آپ کو یہ بھی آڈیا ہو گیا کیا ہوگا کہ کس رو میں چینجنگ جو ہے وہ نہیں آئے گی تو جو آپ کی سیکنڈ رو ہے اس میں چینجنگ نہیں آئے گی اس لئے اس کو فیلہ لگ دیتے ہیں زیرو ون ٹو اور لائن لگانے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آنسرا جائے گا تھری یا آپ کے پاس سیکنڈ رو ہے جس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی باقی روز میں چینجنگ گائے گی وہ رو پریشن لگانے ہی سیکنڈ رو پریشن لگانے ہیں وہ آپ اس کو دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں یا اکی پاس جو پر آیا ہے تو آر ون جو ہے اس میں ایک آ رہا ہے جس کو ہم لوگ نے زیرا بنانا ہے اور پیوٹ ایلمنٹ کے اوپر ہی ہے تو ون آ رہا ہے وہ ایلمنٹ ون کو زیرا بنانا مشکل کام نہیں ہے ون میں سے جس ون کو منس کرنا اگر ہم کیا کریں گے آر ون میں سے آر ٹو کو منس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ والا یقین ہے وہ یہاں پہ زیرا بن جیگا جب ہم رو پریشن لگیں گے اس کے بعد اسی کو بھی ہم زیرا کر سکتے ہیں سیمن میں اگر ہم سیمن ایڈ کر دے تو منس سیمن زیرا بن سکتا ہے تم کیا کریں گے آر ٹری میں ہم نے کیونکہ پلاس سیمن ایڈ کرنا ہے تو کیا کریں گے آر ٹو کو سیمن سے ملٹائی کر کے آر ٹری میں ایڈ کر دیں گے تو وہاں بھی مہر پاس آنا یہ ہمارے میں سے آپ کو منس کر رہا ہےと یہ قبل یہاں بہت بہت شکریب سے بہت ساتھ بہت ساتھ بڑھ ساتھ بڑھ پوڑوں کے بڑھ پوڑوں کے پاس آفpes ایسا خی Bottom's ھا اور کو منس کر کے بعد اسما مرنی آسی بہت ساتھ بہت ساتھ بڑھ پڑھ پڑ کر ری is کے بعدار اساب بات ساتھ بڑھ پڑی آس آف اے 3 جو ہے آر ون کا اس میں سے منس کریں گے 2 کو آنسوا کے پاس یہاں پہ آجے گا 1 اس کے بعد اس 2 میں سے ہم 3 کو منس کریں گے تو آنسوا کے پاس یہاں پہ آجے گا منس اندر یہاں پہ ہم نے یہ بریشن لگا دیا ہے R1 منس آر 2 اس کے بعد ناکس ہم لوگ نے یہ بریشن لگانا ہے R3 پلس 7 R2 R2 کو 7 کے ساتھ ملٹائی کرنا ہے اور اس کے بعد R3 میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اندیان حنصر کیا گا تو سب سے پہلے ہم گیا کرتے ہیں سائیڈ میں رخ مرک میں جو ہے وہ سیون آر ٹو کا آنسر جو ہے ویلوڈ کرتے ہیں تاکہ ان دیان ہمیں سبٹیکشن کرنے میں آسانی ہو تو یہاں پہ میں رخ مرک دیتا ہوں سیون آر ٹو اس کا آنسر لکھنے لگے ہیں وہ کیا آگاہ کے پاس آر ٹو کو جو سیون سے ملپلائی کرنا ہے آر ٹو کی جو فرسٹ انٹری جو کہ زیرو ہے یہاں پہ یہ آگاہ پاس پوری کی پوری آر ٹو ہے اس کی جو فرسٹ انٹری زیرو ہے اس کو جب سیون سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس زیرو آئے گا اس کے بعد جو سیکنڈ انٹری ون ہے اس کو سیون سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس یہاں پہ سیون آئے گا تھرڈ انٹری ٹو ہے اس کو سیون سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس فورٹین آئے گا اس کے بعد ورٹیکل لائن آئے گی اور اس کے بعد تری ہے تری کو سیون سے ملپلائی کریں گے تو آنسر آپ کے پاس آئے گا ٹو انٹی ون تو یہ آپ کو آنسر مل گیا ہے سیون آر ٹو کا ٹھیک ہے اب لوگوں نے کیا کرنا ہے آر تھری میں سیون آر ٹو کو ایڈ کرنا ہے آر تھری آپ کے پاس کون سی روح ہے آر تھری آپ کے پاس یہ والی روح ہے جس میں آپ لوگوں نے اس سیون آر ٹو کو ایڈ کرنا ہے دونوں کی کرسپوننگ ٹرمز کو ایڈ کرتے ہیں جو آر تھری کا پہلی ٹرم آر تھری کی پہلی ٹرم زیرو ہے اس میں یہ زیرو ایڈ کریں گے آنسر آپ کے پاس یہاں پہ آجے گا زیرو اس کے بعد مائنس سیمن میں جب ہم یہ والا پلس سیمن ایڈ کریں گے آنسر آپ کے پاس یہاں پہ آجے گا زیرو اس کے بعد مائنس فورٹین ہے مائنس فورٹین میں جب ہم پلس فورٹین ایڈ کریں گے تو یہاں پہ بھی آنسر آپ کے پاس آجے گا زیرو اور اس کے علاوہ جو لاس والی ٹرم ہے مائنس ایٹ مائنس ایٹ میں جب ڈوانٹی وان ایڈ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹونٹی وان میں سے ایڈ جو ہے وہ مائنس کر رہے ہیں تو آنسر آپ کے پاس یہاں پہ آجے گا تھرٹین اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو یہ جو تھرٹین لاسٹو میں آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں پہ کارنر میں اس کو بھی وان بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ریڈیو سیشلون فارم میں ٹرانسفرم کرنا ہے میٹکس کو ریڈیو سیشلون فارم ہم کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کا پیوٹ علیموٹ ہمیشہ بان ہونا چاہیے جو ایشلون فارم ہوتی ہے اس میں پیوٹ علیموٹ کا بان ہونا ضروری نہیں ہوتا لیکن جو پیوٹ علیموٹ کا بان ہونا لازمی ہوتا ہے اور اس سے اوپر ہو نیچے والی علیموٹ بھی زیرہ ہونا چاہییے تو ہم تو فیلہ پہنچ رہے ہیں ریڈیو سیشلون فارم کی طرف پہلا کالم میک لیر ہو چکا ہے اس کے علاوہ دوسرا کالم بھی کلیر ہو چکا ہے تیسرے کالم میں تو آمیں پیوٹ نانزرو ایلمنٹ جو تیسرے رو میں نہیں ملا یہاں اس پوزیشن پہ اس لئے تیسرے کالم کو کلیر کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد چلتے ہیں فورت کالم کی طرف تو یہاں پیوٹ المٹ جو تیسروں میں مل رہا ہے وہ تھرٹین مل رہا ہے تھرٹین ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ون چاہیے تو ہم کیا کریں گے نیکس سیم میں کہہ کریں گے مزید ایک روپریشن لگانے کے بعد اس کو جو ہے وہ ریڈیو سیشن فارم میں ٹرانس فرم کر لیں گے اپنے اس مائٹکس کے جو یہاں تک ہمیں مل چکا ہے تو نیکس آپریشن کیا کرنا ہے یہ جو تھرٹین والو ہو رہا ہے انڈ والی انٹی جو ہے یہاں پہ تھرٹین آ رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ ان ون بنان ہے اب کیونکہ باقی ساری کے ساری سے پیچھے والی انٹیز زیرو ہیں تو اس کو جائے یہاں پہ وان نوبر تھرٹین سے آسانی سے ملپلائی کر کے بان بنا سکتے ہیں کیونکہ زیرو ہونے کے وجہ سے فریکشن بھی جو ہے وہ انوال نہیں ہوں گے زیرو کو جب بھی ہون بائی تھرٹین سے ملپلائی کریں گے تو وہاں سر آپ کو پاس زیرو ہی آئے گا فریکشن نہیں آئے گا اس تھرٹین کو بغیر کوئی دوسرا رو پرشن لگایا ہے ایک مہینز کے کسی ایک رو کسی نمبر کے ساتھ ملپلائی یا ملپلائی کر کے سرو میں ایڈیاں سبٹیک ملپلائی کر کے بان بنا دیں گے اس لیے بان بنائیں گے کیونکہ اب اس سے پچھے والی ایلمنٹ زیرو ہیں تو وان بائی تھرٹین اگر ملپلائی کر بھی دیں گے تو پچھے والی ایلمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ زیرو کے زیرو ہی رہیں گے جیسا کہ میرے دوسرا اشترون پر بنائنے کے لیے چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جو تھرٹین ہے وہ بھی کیا بن جائے گا وہ بان بن جائے گا تو نیکس اپریشن ہم یہ لگائیں گے جو آگے پاس رو تھری ہے اس کو ملپلائی کریں گے وان بائی تھرٹین کے ساتھ جو تھرڈ رو ہے اس میں چینجگ آئیں گی تھرڈ رو کی پہلے تین ایلمنٹ زیرو ہیں گے اور جو لاس والی اینٹری ہے تھرٹین وہ اب کے پاس وان بن جائے گی جب آپ اس کو وان بائی تھرٹین سے ملپلائی کریں گے اور باقی انٹریز آپ کے پاس آجیں گے زیرو وان ٹو ٹری ان میں کوئی چینجگ نہیں کی ہم لوگوں نے اس کے علاوہ پہلی رو ون زیرو ون اور مائنس وان ان میں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تو یہ آپ کے پاس ان دی ان جو ہے وہ جو ڈیو سیشنون فارم بن گئی ہے آپ کی سسٹم آف لینئر ایکوشن کے کیس میں جو آگمیٹڈ مائٹکس بنتا ہے یہ والا اس کو ہم لوگ نے کہا کر دیا ہے جو ڈیو سیشنون فارم میں ٹرانسفرم کر دیا ہے اور آپ کے پاس یہ والا مائٹکس جو ہے آپ کو آنسر میں مل گیا ہے اب اگر آپ یہاں پہ آنسر میں دیکھیں تو آپ کی جو ڈیو سیشنون فارم بن رہی ہے آگمیٹڈ مائٹکس کی اس میں اگر آپ مائٹکس اے اور مائٹکس اے بھی جو کہ آگمیٹڈ مائٹکس اے بھی اس کی رینکس فران اوڈ کرنا چاہیں تو ان کی رینکس کیا ہوں گی وہ بھی یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ کوسٹن جس یہی نہیں تھا کہ آپ نے سسٹم آف لینئر ایکوشن کے کیس میں جو آگمیٹڈ مائٹکس بن رہا ہے اس کو ریڈیو سیشنون فارمی ٹانسرم کرنا ہے بلکہ کوئی ایک اکسرہ جو پاڑ یہ بھی تھا کہ اگر آپ کی سسٹم آف لینئر ایکوشن کا سلوشن اگزیسٹ کرتا ہے تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے اس سلوشن کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو کیونکہ ہمیں سسٹم آف نان ہموجینی سسٹم آف لینئر ایکوشن دی گئی ہیں تو میں کنسسٹنسی ریٹریہ کی طرف پتہ ہے کہ آگمیٹڈ مائٹکس کو ریڈیو سیشن فارمی ٹانسرم کرنے کے بعد اگر مائٹکس اے کی رینک آگمیٹڈ مائٹکس اے بی کی رینک ایکوشن بنتی ہے تب ہی آپ کو جو ہے سلوشن ملے گا ٹھیک ہے یونیک ملے گا یعنی ملے گا وہ ہم نمبر آف انون سے کمپیر کر کے پتا کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ پتا کرنا ہو جانس کے سلوشن اگزیسٹ کرتا ہے نہیں کرتا تو آپ نے کے لیے آئے اِس کے مائٹکس اے کی رینک کو اگمیٹڈ مائٹکس اے بی کے رینک کے ساتھ کمپیر کرنا ہے اگر دونو کی رینکس اپس میں ایکوڑ آ رہی ہیں تو آہ کا جو سسٹم آف لینیر رکیشن ہیں اس کا سلوشن اگزیسٹ کرتا ہے اور اگر دونوں کی رینکس اپس میں ایکوڑ نہیں آتی تو آپ کا câ buff سسٹم آف لینیر رکیشن ہے اس کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرے گا میرے آپ کو کوئی بھی سلوشن نہیں ملے گا تو میٹکس اے ہے اس کی رینگ یہاں پر چیک کرتے ہیں وہ کیا بن رہی ہے جو سیشنل فارم میں نمبر آف نانزل روز گنتے ہیں تو جو میٹکس اے اس کی رینگ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو ورڈیکل لائن تھی اس کے لیپٹن سائیڈ میں جتنی بھی انٹیز آ رہی تھی جتنی بھی آپ کے پاس روز آ رہی تھی ان میں دیکھنا ہے کہ آپ کتنی نانزل روز جو آ رہی ہے وہاں پہ جتنی نانزل روز ہوں گی لیپٹن سائیڈ پہ وہی میٹکس اے کی رینگ ہوگی تو فرسٹ رو نانزل رو ہے سیکنڈ نانزل رو ہے اور تھرڈ جو ہے وہ زیرو رو ہے آپ کے پاس تو اوبرال آپ کے پاس ورڈیکل لائن کے لیپٹن سائیڈ پہ دو نانزل روز آ رہی ہے اس کا مطلب جو میٹکس اے ہے اس کی رینگ آپ کے پاس یہاں پہ تو آ رہی ہے اس کے بعد جو آگومیٹیٹ میٹکس اے بھی ہے اگر ہم اس کی رینگ فرنوڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں ٹرانسوم کیا تھا اس پورے کی بہنیٹس کو دیکھتے ہو وہ اپ بے دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی نانزل روز آ رہی ہے تو ایک تو نانزل روز اگر اے میٹکس اے میں نانزل روہ آگیا تو میں پڑوس پڑوس میں اے بھی میں بھی نانزل روہ آجے گی اسی طرح دوسری نانزل روح بھی آگومیٹ گ Insurance میں آجے گی سیم ہی ہے اگر میٹکس اے می handicap رو نانزل روح ہے تو اگانٹی میٹکس می بھی وہ جوisz fraح ہتی بھی ہوں پوری کی پوری نانی زیرو ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی یہاں میں بھی اگر زیرو ہے جیسا کہ ہمارا اس کوشن میں ہی ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ اس کی رینک مارے پاس یہاں پہ 3 آ رہی ہے تو میٹرکس A کی رینک آپ کے پاس 2 ہے میٹرکس آگمیٹر میٹرکس A B کی رینک آپ کے پاس 3 ہے تو دونوں کی اگر رینکس کو محبس میں کمپیر کریں تو میٹرکس جو A ہے اس کی رینک is not equal to rank of آگمیٹر میٹرکس A B اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو سسٹم آف لینیر ایکویشن ہے اس کا سلوشن جو اگزیسٹ نہیں کرتا یہاں بھی دوسرے لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں so given system is in consistent ٹھیک ہے یہ بلا بڑڈ جو آپ کنسسٹنٹ اور انکنسسٹنٹ کا بڑڈ جو آپ یوز کرتے ہیں کنسسٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سسٹم ہے اس کا سلوشن اگزیسٹ کرتا ہے اور انکنسسٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہے کہ آپ کا سلوشن آپ کا جو سسٹم دیا گیا ہے اس کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرتا میند کہ آپ کو کوئی بھی سلوشن جو ہے وہ نہیں ملے گا تو یہ ہے question number fifteen exercise four کا ہم نے کہا ہمیں اس کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرتا ہے اور اگر یہاں پہ آپ دیکھتے کہ میکٹرکس جو اے ہے اس کی رینک آگمیٹر میکٹرکس اے بی کی رینک کے ایکول آ رہی ہوتی ہیں تب ہم لوگوں نے سلوشن بھی فان آڈ کرنا تھا سلوشن فان آڈ کرنے کا بھی آپ کو میں نے بتایا ہوئے کہ آپ کو جو آگمیٹر میکٹرکس ملتا ہے ریڈوسیشن فارم میں اس کو دیکھ کے آپ جو ہے ایکویشنز بناتے ہیں اور ٹھاپنا سلوشن جو بتاتے ہیں کہ اندھیلو کیا ہوگی تو سوم ٹائم آپ کو جو نیرینک سلوشن ملتا ہے سوم ٹائم آپ کو جو و انفین مانی سلوشن ملتا ہے ملتا ہے ڈو دیکھیری کہ ہیں مرے آپ کو کم از کم ایک اندھوں کو غراری سپورٹ کرنا پڑھتا ہے وہ کم از ایک بھی ہو سکتا ہے جس کو رہا نگوں سے وہ دو بھی سکتے ہیں تو کم از کم جا آپ کو پھر اس کیسے میں جو ہے وہ ایک ان کو جو ہے وہ عربیٹری کو سپوس کرنا پڑتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کوئیسن پر ڈیبینڈ کرتا ہے اس سے لیوٹڈ بہم لوگوں نے ایک کوئیسن کی ہے دی پریویس مٹنگ میں جب جب آپ لوگوں کو انفیل منی سلوشن جو ہے ملتے ہیں اس کے لئے اگزیمپل بھی ہم لوگوں نے سال کی یا جس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں خود سے ایک عربیٹری ویلو جو ہے وہ سپوس کرتے ہیں ان کی اور اس عربیٹری ویلو کے کرسپونڈنگ جو ہے وہ باقی انفیل منی سلوشن جو ہے وہ بولتے ہیں اس کے بعد اگر چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز کا کوئیسن نمبر فیپٹین ابھی ہم لوگوں نے سال کر لیا ہے اگر آپ دیکھیں تو کوئیسن نمبر فورٹین میں بھی جو آپ کو ایکویسن دی گئی ہیں بلکل کوئیسن نمبر فیپٹین جیسے ہی ہیں جیسے یہ کانسنٹ کا فرق آ رہا ہے تو کانسنٹ کو دیکھتا ہم جو ہے وہ شروع کوئیسن نمبر فورٹین کی طرح ہی ہے تو اس کو اس کے ساتھ جو ہے کمپیر کرتے ہیں کو بھی سال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی کوئیسن نمبر ٹویلو کوئیسن نمبر تھلٹین کوئیسن نمبر سکسٹین اور کوئیسن نمبر ایٹین یہ باقی جو چار کوئیسن ہے یہ کوئیسن بھی آپ لوگوں نے اب خود سے کرنے ہیں جس ریڈیو سرچنل فارم میں ٹرانسفرم کرنا ہے کافی سارے کوئیسن ہم لوگوں نے اس سے ریلوڈ ایز ای پریکٹس پریکٹس کے لیے ہم لوگوں نے کر لیے ہیں پریویس میٹنگز میں بھی اور آج کی میٹنگ میں بھی تو اب آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا کسی بھی میٹکس کو جو ہے وہ ریڈیو سرچنل فارم میں ٹرانسفرم کرنا اس کے علاوہ کوئیسن نمبر سی سیمنٹین اور ایٹین جو ہے وہ سکیٹ کر دینا فلال کیونکہ یہ جو ہے وہ کافی لنسی question بنیتا ہے اور مارے پاس ترہا ٹائم نہیں ہوتا پیپر میں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان question کو جو ہے سال کرسکیں اگر آپ لوگوں نے پریکٹس کے طور پر ان کو کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن پیپر کے پوئنٹ ایوز فلال میں جو اسے آپ لوگوں کو سکپ کروا رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پیپر کی پوئنٹ ایوزے question نمبر سیمنٹین اور question نمبر نانٹین جو ہے وہ یہ نہیں کرنا یہ با نیکسٹ ہے کوئیسٹن نمبر ٹونٹی کوئیسٹن نمبر ٹونٹی میں اگین آپ کو ایک سسٹم آف لینئر کوشن دیا گیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے شو کریں کہ جو سسٹم آف لینئر کوشن آپ کو دیا گیا ہے یہ انکنسسٹنٹ ہوگا اس کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرے گا اگر سی جو ہے وہ ٹو اے منس ثری بی کے ایکول نہ ہو ٹھیک ہے تو سی جو ہے اگر ٹو اے منس سسٹم آف لینئر کوشن اگزیسٹ نہیں کرے گا ابھی آپ لوگوں کو جو میں نے اگزیمپل کوشن نمبر ٹو اے منس میں بھی یاد ہو تو آپ کے سسٹم کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرتا تھا وہ انکنسسٹن تھا اور انکنسسٹن کیوں بنا تھا کیونکہ جو میٹکس اے تھا اس کی رینک جو تھی جو آگمیٹی میٹکس اے بھی تھا اس کی رینک کے ایکول نہیں تھی اس لیے کوشن نمبر ٹو اے جو آپ کو جو سسٹم دیا گا تھا اس کا سلوشن اگزیسٹ نہیں کرتا تھا مینز کہ وہ سسٹم کیا تھا انکنسسٹن تھا ٹھیک ہے تو یہاں بھی بھی ہم لوگ نے یہ پروف کرنا کہ یہ جو سسٹم میں یہ کیا ہے انکنسسٹن ہے تو انکنسسٹن پروف کرنے کے لیے ہم یہ کہا کرنا ہوگا میں یہ پروف کرنا پڑے گا کہ میٹکس جو اے ہے اس کی رینک جو ہے وہ آگمیٹی میٹکس اے بھی جو ہوگی بنے گا یہاں پہ ان دونوں کی رینک ساپس میں ایکول نہیں ہوگی اور کب ایکول نہیں ہوگی یہ تب ایکول نہیں جب آپ کا سی جو ہے نارٹ اکول ٹو ٹو اے منس تھری بھی ہو یہ ملک نے پروف کرنا ہے کہ اگر سی ہمارا جو ہے وہ ٹو اے منس تھری بھی کے ایکول نہ ہو تب جو ہے وہ جو میٹکس اے ہے اس کی رینک آگمیٹی میٹکس اے بی کے رینک کے ایکول نہیں ہوگی جب یہ ہم لوگ پروف کر لیں گے تو یہاں سے اوٹومیٹیلی یہ چیز بروو ہو جائے گی کہ مارا سسٹم میں وہ کیا ہے انکنسسٹنٹ ہے تو یہ پھر سے دوبارہ سن لیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے پروف کرنا ہے کہ مارا سسٹم جو ہے انکنسسٹنٹ ہے اس کا سلویشن نئیسٹ نہیں کرتا ہم کیا اور کب اگزیسٹ نہیں کرتا جب سی ایسی نارٹ اکول ٹو ہو ٹو اے منس تھری بھی تو ہم کیا کریں گے ہم یہ پروف کریں گے کہ جب سی نارٹ اکول ٹو ہو ٹو اے منس تھری بھی ہمارے پاس اس کی رہنگ جو ہے وہ اگر میٹرمیٹس اے بی کی رہنگی ایکوال نہیں ہوگی جب ہم یہ پروف کر لیں گے تو یہاں سے اوٹومیٹکلی یہ پروف ہو جائے گا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے انکنسسٹنٹ ہے تو انڈریکٹلی آپ یہ پروف کر لیں گے کہ اگر آپ کا سی جو ہے وہ ناٹ ایکوال ٹو ٹو اے بی سسٹم کیا ہوتا ہے انکنسسٹنٹ ہوتا ہے میز اس کا سلوشن اگزیسٹن نہیں کرتا اور اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو سلوشن نمبر ٹونٹی میں گیون دیا گیا ہے اس کا سلوشن جائے پھر ہم نیکس میٹنگ میں کریں گے ابھی کی میٹنگ کے لئے فیلال اتنا ہی کافی ہے